اسلام علیکم میں ہوں اپن ڈیکے آج میں آپ کو بتاؤں گا ایڈی ایم کے سارے پرابلم کیسے ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے ایڈی ایم کو انسٹال کرنا پڑے گا کنٹرول پینل سے انسٹال کر دیں ٹھیک ہے ابھی انسٹال ہوگے ابھی سسٹم کو ری سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ری سٹارٹ کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ آگئے ہیں ابھی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر انسٹال ہے تو اس کو بند کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا ہے اور ابھی ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ایڈی ایم یہ لنک آپ کو ڈسکرپسن سے مل جائے گا یہ ابھی ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے میں اسے کینسل کر دیتا ہوں میرے پاس پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے اسے انسٹال کرتے ہیں اچھا یہ خود انسٹال ہوگا یہ کریک ہوا ہوئے پہلے سے انسٹال ہوتے ہی اس میں کچھ بھی چین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے جتنے بھی پرابلم ہے کی ایرر آرہا ہے سیریل نمبر آرہا ہے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر کسی کی ایرر پھر بھی آرہا ہے تو اس کو میں یہی مشورہ دوں گا آپ ایک دفعہ ونڈو کریں اور اس کے بعد یہ والا ایڈی ایم کریں اور اس کے بعد اس کو اپ ڈیٹ بالکل نہیں کرنا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریسٹیشن میں جائیں ریسٹیشن پہلے سے ہوئی ہے اس کو بالکل بس اپ ڈیٹ اس کو نہیں کرنا باتی آپ یوز کریں اور ابھی ہم کنٹرول ایک دوباتے ہیں ایکسٹینشن میں جاتے ہیں ادھر آئی ڈی ام آرہا ہے اگر جس کے بعد ادھر آئی ڈی ام نہیں آرہا تو اس کے لیے ایسا کرنا پڑے گا آئی ڈی ام کی پرپرٹیز میں جائیں اپن فائل لوکیشن ادھر ایک فائل ہوگی یہ والی سی آر ایکس فائل پہلے میں اس کو ڈیویٹ کر دیتا ہوں اگر جن جب آس نہیں ہے بس اس کو اٹھا کے ڈریک کرنا ہے ادھر چھوڑ دیں اور ایڈ ایکسٹینشن ابھی یہ ادھر آگی ادھر نہ ہو تو یہ پھر کسی بھی یہ پھر یوٹیوب وغیرہ سے ڈاؤن لوڈنگ نہیں کرتا بس اٹھا کے ادھر ڈریک کرنا ہے اگر نہ ہو تو سب براؤزر میں یہ دیکھا ہے ابھی آئی ڈی ایم آگے اپ ڈیٹ کا بول رہا ہے اس کو اپ ڈیٹ بالکل نہیں کرنا اگر آپ نے اپ ڈیٹ کیا تو اپ ڈیٹ سیم پرابلم آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ کے وقت کی کی پرابلم پھر آ جاتی ہے آپ نے غلطی سے اپ ڈیٹ کر دیا بس آپ کو یہ دوبارہ انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں چلتا ہوں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبکرائب کرنا نہ بولیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اوکے اللہ حافظ